تو ہیلو دوستوں کیسے آپ سلو مجھے امید ہے سبھی لوگ اچھے ہوں گے خوشہ لوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو کچھ ایسے طریقے بتانے والا ہوں یہ یوں کہہ لو ایک ایسا عمول لگان دینے والا ہوں کہ جسے اگر آپ لوگ سمجھ لیتے ہو اور اپنی لائف میں اتار لیتے ہو تو آپ کی لائف یقیناً ایک چمتکار بن جائے گی تو جو کچھ بھی میں اس ویڈیو میں بتاتا ہوں تو اسے بلکل دھیان سے سنیے کا ایک کا کرچت ہو کر تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پھر کٹی کی سب سے عدب الدین ہے دماغ یدی یہ نہ ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے یہی دماغ تو ہے جس نے آدم انسان کو بتایا ہے کہ پتھر گھسنے سے آگ اتپن ہوتی ہے آس پاس کی ہریالی میں ہی خات پتار تک چھپے ہیں اسی دماغی طاقت کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور آگے بھی ترقی کی اور قدم بڑھا رہے ہیں لیکن جب منوش اپنی دماغی طاقتوں کو سمجھے ہی نہیں پائے گا تو کیا لاب پھر تو وہ ایک جانور کے سمان ہی ہے خیر ایسا کہ کر شاید میں ایک جانور کبھی نرادر کر رہا ہوں کیونکہ اسے کب کھانا ہے اور کب کھیلنا ہے وہ جانتا ہے لیکن آج کل تو لوگ اپنے بھی تر شپی اچھائیوں کو بھولتے جا رہے ہیں بس زندگی نے کہیں دکھ دیئے نہیں کہ اس سے لڑنے سے پہلے ہی ہار کو درشاتے ہوئے ہاتھ کھڑے کر دیئے بڑے بزرگوں نے صحیح تو کہا ہے کہ زندگی ہمیں اپنے ہر ایک پڑاو پر ایک سیکھ دے جاتی ہے مزہ تو تب آتا جب ہم اس سیکھ کو سکراتمگ ویوہر سے اپناتے ہوئے اگلے پڑاو کی اور بڑھ چلے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ زندگی میں ایسے کئی راستے آتے ہیں جہاں پہنچ کر ہمیں آگے کوئی مرض دکھائی نہیں دیتا لیکن وہیں ہم سب رکھے اور دھیان پورا کوشش کریں تو کئی بار ہمیں ایسا کوئی موڑ ضرور دکھ جاتا ہے جو ہمارے لیے ایک نیا مارگ بنتا ہے یہ ہماری اندرونی طاقتیں ہی ہیں جو ہمیں کٹنائیوں سے لڑنے کی شکتی دیتی ہیں لیکن کدی آپ بھی اپنی طاقت بھول چکے ہیں تو ہم یاد کروا دیتے ہیں منشی کی سب سے بڑی طاقت تو اس کی بھیتر ہی چھپی ہوتی ہے یہ کوئی دنیا آوی باتیں نہیں ہیں اور نہ ہی فلوسپی ہے جسے آپ سمجھ نہ سکے سچ میں ہر ایک انسان میں اپنی ایک خوبی ہوتی ہے جو کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اب جس پرکار سے اپنے کار کے پرتی سمویدنشیل ہیں ویسا کوئی اور نہ ہو آپ کا حصمک انداز کے والا آپ کا ہی ہے آپ کا ہی ہو ان کسی کی ایسی خاصیت شاہدی ہو تو پھر اداسی میں ہم اپنی ان طاقتوں کو کیسے بھول جاتے ہیں مہاتمہ بدھوں سے ہی کہتے تھے ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی ہو جاتے ہیں اس لئے یدی آپ ہتاش نہ ہو کر اپنی اندرونی طاقتوں کا استعمال کرے تو شاید آپ سارے گم بھلا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ ہمیں گم کس بات کا ہے سو سو نہیں تو نبے پرتیشت لوگ اپنے آج سے نہیں ڈرتے نہ ہی وہ اپنے بیتے ہوئے کل کی چنتہ کرتے ہیں بلکہ انہیں تو ان کا آنے والا کل ستاتا ہے لیکن آپ صحیح طریقے سے اپنی زندگی طبی ویعتی کر پائیں گے جب آپ بیتے ہوئے کل یا آنے والے کل میں نہیں بلکہ اپنے آج کو جینا سیکھ جائیں گے اور ویسے بھی آنے والے سمجھ کے لیے یوجنا بنانا تو پھر بھی ٹھیک ہے لیکن یہ سوچتے رہنا کی کل کیا ہوگا اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے جب آپ چنتہ کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ باتوں کو دل میں رکھنا بھی چھوڑ دیں گے ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی کڑوی باتوں کو دل میں بسا لیتے ہیں یا پھر جلد ہی کسی کو بھی اپنا دشمن مان کر اس کے پٹی ہین بھاونہ کو من میں بسا لیتے ہیں لیکن خوش تو آپ تب رہیں گے جب چنتہ کرنے کے ساتھ دکھ کی بھاونہ اتپن کرنے جیسی باتوں سے بھی دور رہیں گے یدی آپ سے کوئی کچھ کہ دے تو اسے یا تو اس مدبیت کو اسی پل حل کر لے نہیں تو اس کے بارے میں بھوش میں سوچنے کا وچار نہ کرے کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی جیون میں کڑواہٹ لاتی ہیں اور وقتی کی جینے کی اچھا کم ہونے لگتی ہے باتوں کو بھولنا سیکھے اور یدی بھول نہیں سکتے تو اسے اپنے طریقے سے سلجانا سیکھے اپنی زندگی کو جینے کا یہی نظریہ آپ کی اصلی طاقت بنے گا میں نے کہیں پڑھا تھا کسی کو سزا دے کر آپ بھلے ہی کچھ پل کے لیے خوش ہو سکتے ہیں لیکن کسی کو ماف کر کے آپ ہمیشہ کے لیے خوش رہ سکتے ہیں تو گلتیوں کو ماف کرنے سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہو جاتا لیکن خود کے لیے آپ بہتر محسوس کریں گے زندگی کو صحیح طریقے سے جینے کا اگلہ طریقہ ہے خود پر وشواث رکھنا یہ ہے بات آج ہی دماغ میں بیٹھا لیں کہ دنیا میں آپ کے لیے فیصلہ لینے والا آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے آپ سویم جانتے ہیں کہ کون سی بات آپ کے لیے صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے کون سی بات آپ کو خوش کر سکتی ہے اور کون سی نہیں یہ آپ ہی جانتے ہیں اپنے آپ کو آپ سے بہتر اور کون سمجھتا ہے اس لیے سب سے پہلے خود میں وشواث کرنا سیکھئے اس لیے آپ کو اپنی کھامیوں کو بھی اپنانا ہوگا کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے جس دن آپ اپنی کمیوں کو سمجھ جائیں گے اس دن انہیں صحیح کرنے تتہ انہیں دنیا کے سامنے نہ لانے کا طریقہ سمجھ جائیں گے یوں تو زندگی ایک پہلی ہی ہے لیکن قدم قدم پر آنکھیں کھلی رکھ کر چلنا بھی تو ضروری ہے یدی آپ آنکھ مون کر کسی راستے پر چل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کہیں ٹک کر کھا جائیں گے یا پھر گر پڑیں گے بس یہی سیکھ ہمیں زندگی سکھاتی ہے یدی جیون کی چھوٹے چھوٹے راستے پر مار درسن سے چلیں گے تتہ کچھ باتوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو ہی صحیح جیون ویتید کریں گے لیکن ان سب کے بعد سب سے مہتفہ بات کیا ہے آپ بے شک جیون کی گاڑی چلاتے رہنے کی تمام ترقیبیں سیکھ لیں کئی ایسی ٹرکس کا گیان پالیں جو آپ کو صحیح راستہ دکھائیں لیکن جب تک آپ خود سے پیار نہیں کریں گے تب تک آپ زندگی میں کچھ سیکھ نہیں پائیں گے انسان میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ دو تین کاروڑوں سے ہی اتپنے ہوتا ہے پہلا جب وہ خود کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنوں کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ کس کے لئے زندگی میں اچھائے کچھ ہونا چاہتے ہیں یہ نشت کر لیں